اعوذ باللہ السمع علی من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تغسر وتمم بالخیر ربی زدن علماء وَنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِذُرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُو وَنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرِ قُلْ اَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَحَادَةٍ قُلْ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوْحِيَ إِلَيَّا هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغُ اَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّا مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَأَحْدٌ وَإِنَّنِي بَرِيٌّ مِمَّا تُشْرِكُونَ الَّذِينَ آتَيْنَا هُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَمَنْ أَزْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يَفْلِحُ الظَّالِمُونَ یہ پانچ آیات مبارکہ ہیں سولہ سے لے کے اکس تک سترہ سترہ سے لے کے اکس تک پانچ آیات وینات ہیں سورة الانام ہے ساتوہ سپارہ ہے ترجمہ یہ احمد رزا کا ہے اور اگر تجھے اللہ کو یہ برائی پہنچائے یمسس کا اللہ تعالیٰ تم کو کوئی تکلیف اگر دے آزمائش میں ڈالے ذرہ رابردم بھی بولتے ہیں بے دررن ضرر تکلیف تو اس کے سوا اس کا دور کرنے والا یا کوئی دور کرنے والا نہیں کوئی بھی نہیں ہے تو وہ دور کر سکے یہ ترجمہ احمد رزا کا ہے کوئی دور کرنے والا نہیں اور اگر تجھے بھلائی پہنچائے تو وہ سب کچھ کر سکتا ہے وہ کیا ہے ہر شیع پہ قادر اور قدیر ہے اور وہی غالب ہے قاہرو وہوالقاہرو اور وہی غالب ہے اپنے بندوں پر اور وہی ہے حکمت والا خبردار تم فرماؤ سب سے بڑی گواہی کس کی گواہی کے لحاظ سے سب سے بڑی گواہی کس کی ہوگی کس کی ہونی چاہیے سب سے بڑی گواہی آپ خود جواب دے دیجئے ان کو تم فرماؤ کہ اللہ گواہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں تو اس کے لئے گواہی کہاں سے چاہیے جس نے نبی بنایا ہے سب سے بڑی گواہی اللہ کی ہے خالق کی ہے گواہ ہے مجھ میں اور تم میں بینی و بینکم اور میری طرف اس قرآن کی وحی ہوئی ہے کہ میں اس سے تمہیں ڈھراؤں اس قرآن سے لِعُن ذِرَا كُم بِهِ اور جن جن کو پہنچے وَمَن بَلَغْ جہاں تک بھی بات پہنچے جہاں تک ذرائع بلاق کام کر سکیں وہاں تک یہ بات پہنچائی جائے کہ قرآن سے ڈھرائیا جائے تو کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ یعنی اللہ بھی اور اللہ کے ساتھ مزید بھی کوئی ہے تکلیف دور کرنے والا راحت پہنچانے والا اور خدا ہے آلحت انخرہ اس کے علاوہ بھی یعنی اللہ کو بھی مانتے ہو اللہ کے ساتھ اور بھی مانتے ہو آلحہ آلحت انخرہ قل تم فرماؤ میں یہ گواہی نہیں دیتا میں یہ گواہی نہیں دیتا تم فرماؤ قل انما ہوا الہ ہوں واحد کہ وہ تو ایک ہی معبود ہے وہ تو ایک ہی الہ ہے ہوا الہ ہوں وہ ایک ہی الہ ہے دوسرا کوئی الہ نہیں ہے اور میں بیزار ہوں بری ہوں بری یم ممہ اور میں بری ہوں بیزار ہوں ان سے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو میں ان سے بیزاری اور برعات کا اعلان کرتا ہوں جن کو ہم نے کتاب دی یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جن کو ہم نے کتاب دی اس نبی یعنی نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ خبر دے رہے ہیں کہ اس نبی کو پہچانتے ہیں جیسا اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں جنہوں نے اپنی جان نقصان میں ڈالی تو وہ ایمان نہیں لاتے اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندے میں سب سے بڑا ظالم ہے وہی ومن اظلم ہو اس سے بڑھ کر اور ظالم کون ہو سکتا ہے جو جھوٹ کی نسبت اللہ کی طرف کرے یا اس کی آیتیں جھٹلائے یعنی دونوں یہ بہت بڑے بڑے یعنی ظلم ہیں ایک تو یہ کہ اللہ کی طرف جھوٹی بات کے نسبت کر دے اور دوسرے یہ کہ اللہ کی باتوں ہی کو جھٹلا دے کہ اللہ کی باتیں نہیں ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ قرآن سنا رہے ہیں یہ اللہ کا کلام نہیں ہے اسی بات کو جھٹلا دے تو یہ دونوں جو اقسام ہیں یہ بہت بڑے ظلم ہیں بے شک ظالم فلاح نہ پائیں گے یعنی فلاح نہیں پائیں گے ظالموں کو فلاح نہیں ملے گی کامیاب نہیں ہوں گے کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے اچھا اب ہم نے پیچھے دیکھنا ہے کہ ان آیات مبارکہ کا جو ہم نے پانچ آیات تلاوت کی ہیں پیچھے آیات سے کیا ربت ہے تو زیادہ پیچھے تو نہیں جا سکتے تھوڑے سی پیچھے آپ جائیے آیت نمبر چودہ پر دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے تو حکم ہوا ہے کہ میں سب سے پہلے یعنی فرما برداری کرنے والوں میں سے ہو جاؤں اور ہرگز شرک والوں میں سے نہ ہونا کیا فرمایا وَلَا تَكُنَنَّ مِنَ الْمُشْرِقِينَ اور آپ کہہ دیجئے کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کی عذاب کا ڈر ہے ربی عذاب ہے یوم عظیم اور پھر یہاں کیا فرمایا دیکھئے کہ اس دن جس سے عذاب پھیڑ دیا جائے ضرور اس پر اللہ کی بہت زیادہ بہت بڑی رحمت ہوئی اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے واضح کامیابی ہے یعنی برن مقام حاصل کرنا تو بہت بڑی بات ہے اللہ کا قرب حاصل کرنا نیکوں کی قربت ان کی صحبت حاصل کرنا تو بہت بڑی بات ہے اگر کسی سے آخرت میں آخرت کے دن کا عذاب اگر ٹر جائے تو یہ اپنی جگہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے اگر آخرت کے خوارے سے آپ بچ گئے تو اس سب سے بڑی فیلحال تو یہی کامیابی ہوگی پھر بلند مقام تو بات کی بات ہے سمجھ رہے ہیں بات کو آپ دنیا میں بھی آپ اس چیز کا نقشہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ سے کوئی بہت بڑی مسئیبت بڑا ایکسیڈنٹ ٹل جائے تو فیلحال تو یہ کامیابی ہے ابھی منزل پہ پہنچنا تو بات کی بات ہے آپ کا ایک بہت بڑا جو یہ آتے ہیں آپ کے ٹرولر یا اور بھی بڑے بڑے ٹرک ہوتے ہیں ڈمپر ہوتے ہیں یہ ان کے سامنے آپ کی گاڑی آگئی سپیڈ بہت زیادہ تھی لیکن اللہ نے آپ کو بچا لیا تو سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ بھی آپ کا ٹکراؤ نہیں ہوا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا آپ بچ گئے آپ کی جان بچ گئی جان بخشی ہو گئی ہڈی نہیں ٹوٹی تو سب سے بڑی کامیابی تو فیلحال یہ ہے جب منزل پہ پہنچنا وہ بات دوسری کامیابی ہے ایک بہت بڑی بیماری کی آفت آئی تھی اور وہ ٹل گئی تو ابھی بہت بڑی کامیابی تو یہ ہے کہ آپ کی بیماری دور ہو گئی ہے پھر آپ جب تنوں مند ہوں گے تو پھر وہ بات کی بات ہے تو ابھی جب آخرت میں روز محشر کا عذاب آپ سے ٹل جائے قبر کا عذاب آپ سے دور ہو جائے آخرت کا عذاب دور ہو جائے تو سب سے بڑی کامیابی تو ابھی یہ ہے اور پھر بلند مقام حاصل کرنا تو یہ تو بات کی بات ہے تو یہاں پیچھے سے ربط یہ ہے کہ کامیابی کن لوگوں کو حاصل ہوگی کامیابی ان لوگوں کو حاصل ہوگی جن کا یہ ذہن بن جائے جن کے دل و دماغ میں یہ بات نقش ہو جائے کہ ہر چیز کا خالق و مالک اللہ ہے اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی تکلیف پہنچائی ہے اس میں اس کی کوئی مسلحت کوئی حکمت ہوگی اس کے سوا لیکن کوئی دور نہیں کر سکتا دور کرے گا بھی تو وہی دور کرے گا کون اللہ تعالیٰ دور کرے گا اگر اللہ تعالیٰ کوئی بھلائی پہنچائے تو اس کو کوئی روک بھی نہیں سکتا اور اگر اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف ڈال دے تو اس کو کوئی ہٹھا بھی نہیں سکتا یہ پہلے آپ نے ذہن میں اس کو پختہ کریں اس کو ذہن میں اپنے بٹھا لیں نقش کر لیں ایک بات بڑے غور طلب ہے کہ وہ لوگ جو اپنی دکانیں سجائے بیٹھے ہیں جو کہیں پیر بنے بیٹھے ہیں کہیں مولوی حضرت بنے بیٹھے ہیں کہیں کچھ بنے بیٹھے ہیں تو ان کے لیے یہ آیات بہت زیادہ پریشانی کا باعث بن جاتی ہیں پینفل ہیں ان کے لیے آئیے ہم آپ دکھاتے ہیں آپ کو کہ ایسے لوگ ہیں جو ایسی دکانیں اپنے سجائے بیٹھے ہیں جن کو صحیح قرآن پڑھنا نہیں آتا لیکن وہ مفتی کہلاتے ہیں اور پھر وہ کیا کہہ رہے ہیں ہم آپ کو پہلے ان کی بات سناتے ہیں پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں قیامت کا ذکر ہے یہ تو ہر بندہ سمجھے گا لیکن کچھ آیات مسائل کی عقائد کی ہیں دلائل کی ہیں وہاں سمجھنا عام بندے کی بس کی بات نہیں ہے وہاں وہ سمجھائے گا جو تعلیمات النبویہ پڑھ چکا ہوگا جسے احدیث پر عبور ہوگا اور شریعت کا ماہر ہوگا وہ سمجھائے گا ورنہ عام بندے تو پریشان ہو جائے گا اور ایسا پریشان ہوگا کہ اللہ نہ کرے کہیں گمراہی میں مبتلا ہو جائے جسے قرآن کہتے ہیں کہ قرآن کے ذریعے ہدایت ملتی ہے تو بعضوں کو گمراہی بھی ملتی ہے یہ مفتی کہلاتے ہیں مجھے نہیں پتا یہ کس طرح کے مفتی ہیں لیکن قرآن پڑھنا نہیں آتا انہوں نے آپ کو کیا آیت سنائی الٹی سنائی صحیح آیت یعنی صحیح قرآن پڑھنا نہیں آتا مفتی کہلاتے ہیں اور لوگوں کو قرآن پڑھنے سے روک رہے ہیں کیا سنائے کسیرہ وہ یہدی بہی کسیرہ انہوں نے الٹی سنائی انہوں نے کیا سنایا پہلے آپ کو دوبارہ سنیے گا یہدی بہی کسیرہ اور پھر سنایا یدلو بہی کسیرہ الٹی آیت بھی الٹی پڑھی حالانکہ قرآن کو یہ خود نہیں سمجھ رہے ہیں قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ یہ جو گمراہ ہونے والے لوگ ہیں یہ کون لوگ ہیں ان کی باقاعدہ اللہ تعالی نے نشاندہی بیان فرمائی ہے یہ تو فاسق ہیں اس کے علاوہ اللہ نے تین غیوب بیان فرمائے ہیں ان کے جن لوگوں کو اللہ تعالی نے فرمایا کہ قرآن سے وہ گمراہ ہوتے ہیں لیکن اصل میں یہ لوگ کیا ہیں یہ لوگ ہیں مزار پرست تو یہ اس لیے روکتے ہیں کہ آپ قرآن نہ پڑھیں ورنہ تو لازمی بات ہے کہ ان کی دکانیں بند ہو جائیں گی اگر آپ یہ آیات پڑھیں گے اس کا ترجمہ پڑھیں گے اس کو سمجھیں گے تو آپ پھر لازمی بات ہے کہ ان کے پاس جا کر آپ ان کی پوجہ نہیں ہوگی ان کی پوجہ آپ نہیں کریں گے تو اس لیے اپنے پوجہ پاتھ کروانے کے لیے یہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ورنہ پھر آپ بتائیے کہ قرآن تو عربی میں نازل ہوا اور اہلِ عرب عرب تھے عربی زبان کے ظاہرے وہ ماہر و مشاق تھے تو پھر تو وہاں پر قرآن تو ان کو پڑھنا ہی نہیں چاہیے بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قید کب لگائی ہاں کچھ ایسی آیات اگر آ جائیں جن کو آپ نہیں سمجھ سکتے ان کے لیے آپ ضرور جا کے پوچھئے لیکن اس کے لیے کب کہا کہ آپ پورا قرآن بن کر کے رکھ دیں قرآن نہ پڑھیں پھر تو ضائع عرب کے لوگوں کو کسی کو قرآن پڑھنا ہی نہیں چاہیے جب تک کہ وہ مولانا کے پاس نہ بیٹھیں اور اگر مولانا کے پاس بیٹھے تو اتنے فرقے بنیں کس کے پاس بیٹھیں کس مولانا سے قرآن پاک سیکھیں ہم نے آپ پر اس نصیحت کو یعنی قرآن یہاں ذکر سے مراد پورا قرآن ہے قرآن کو نازل کیا اس کی کیا دلیل ہے ذکر سے مراد یہ میں ایک بیان میں بتا چکا ہوں لِتُو بَيِّنَ لِنَّاسِ تاکہ آپ لوگوں کے سامنے سے کھول کھول کے بیان کریں اگر قرآن آسان ہوتا تو نبی کو کہا جاتا کہ آپ اس کو ڈیفائن کریں ڈیفائن کرنے کی ضرورت آسان چیز کی ہوتی ہے یہ مشکل چیز کی بھئی ڈیفائن مشکل چیز کو کیا جاتا ہے یا آسان چیز کو مشکل چیز کو آپ میں فکر کی صلاحیت بھی ہو دوتے کی طرح آیتیں رٹنا یا صرف نمبر یاد کر لینا یا حدیث کے حوالے نمبر یا ترجمے رٹ لینا ان سے انسان میں تفکر کی صلاحیت پیدا نہیں ہوتی کیونکہ فکر نہیں ہے تفکر ہے اور تفکر مفکرین کرتے ہیں جن میں اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے اچھا پہلے نام نحاد مفتی کا تو ہم نے آپ کو بتا دیا اس کا نام مجھے پتا نہیں ہے لیکن اس کے نام کے ساتھ مفتی لگتا ہے تو وہ قرآن خود غلط پڑ رہا ہے قرآن سے وہ خود یعنی گمراہ ہو رہا ہے اچھا دوسرے مفتی جن کو تارق مسعود کہتے ہیں ان کی بات انہوں نے کہا کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ لَتُبَيِّنَا لِلنَّاس تاکہ آپ لوگوں سے کھول کھول کر بیان کر دیں واضح کر دیں آپ اس کو دیفائن کر دیں ٹھیک ہے یعنی ساری دیفینیشن کون بتائے گا نبی بتائیں گے آپ یہ بتائیے کہ کیا نعوذ باللہ استغفراللہ تارق مسعود ہوں یا کوئی بھی مولوی کوئی مولانا کوئی پیر کیا وہ نبی ہے آپ یہ بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان نہیں کر دیا سب کچھ کھول کر واضح نہیں کر دیا کیا کوئی چیز چھوڑ دی جب سب کچھ بیان ہو گیا تو اب پڑھنے میں کیا مسئلہ ہے پھر آپ ان کو جا کے پکڑیے کہ ان لوگوں نے ترجمہ کیوں لکھا ہے کس کے لئے لکھا ہے کیونکہ مولوی ہے تو وہ تو ظاہر ہے عربی سیکھے گا اس کو تو ترجمہ کی حاجاتی نہیں ہے کس کے لئے لکھا ہے اب آمدناس کے لئے لکھا ہے تو کیوں پکڑ کے روک رہے ہو آپ کے دوہری باتیں ہیں آپ کی ایک طرف ترجمہ لکھتے ہو کتنے بے شمار سیکنوں ترجمہ لکھے اور اس کے بعد لوگوں سے کہتے ہو کہ یہ قرآن نہ پڑھو آپ آئیے دیکھئے یہ خود تاریخ مسعود نے کہا کہ ذکرہ سے مراد پورا قرآن ہے ٹھیک ہے ذکر کیا ہے قرآن ہے آئیے دیکھئے یہ احمد رضاہی کا ترجمہ ہے یہ بھی مزار پرست کی ایک شخص کی ترجمہ ہے آپ دیکھئے قرآن میں آپ کو دکھاتے ہیں کیا ہے سورہ قمر ہے ستائیسوہ سپارہ ہے دیکھئے ترجمہ اور بے شک ہم نے قرآن یاد کرنے کے لئے آسان فرما دیا تو ہے کوئی یاد کرنے والا آیت نمبر سترہ پھر یہ آیت ریپیٹ ہوئی آیت نمبر بائیس پر پھر یہی آیت کی تقرار ہے آیت نمبر بتیس پر آپ دیکھئے پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر چالیس پر یہی بیان کیا کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے آسان کیا ہے آسان کیا ہے فَحَلْ مِمُدَّا كِرْ ہے کوئی جو اس سے نصیحت حاصل کرے ہے کوئی یسرنا یسرنا القرآن یہ تو میں نے آپ کو چار جگہ ایک ہی صورت میں دکھایا ہے بے شمار مرتبہ قرآن کے بارے میں اللہ نے قرآن کو آسان بیان کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو خود پڑھنے پڑھانے کا اللہ نے خود حکم دیا ہے یہ مولانا حضرات نعوذ باللہ اپنے آپ کو جیسے کہ نبی کے درجے کے برابر سمجھتے ہیں قرآن ہر ایک کو پڑھنا چاہیے جو مشکل اگر آپ کو لگے کہیں پر تو اس کے لئے آپ ظاہر ہے کہ آپ پوچھئے ٹھیک ہے آپ کے لئے کوئی مرضی وہ نہیں ہے کہ مشکل بات ہے آپ اگر نہیں سمجھ پاتے تو اس کو آپ اللہ سے دعا کیجئے آپ اس کو ابھی رد دیجئے ایک جگہ آپ اس کو جمع کر لیجئے پھر آپ کو جب موقع ملے کوئی صاحب علم آپ کو مل جائے آپ اس سے پوچھ کر اپنے شرح تشفی کر لیجئے لیکن یہ بات کہاں سے آگئی کہ آپ قرآن نہ پڑھئے قرآن کو پکڑ پکڑ کر لوگوں کو روکنا کہ قرآن نہ پڑھئے کیوں روکتے ہیں اس لئے کہ ظاہر یہ آیات پڑھیں گے تو ان کے ذہن نشین یہ بات ہو جائے گی کہ اللہ کے سوا ہماری حاجت کو پورا کرنے والا ہمیں دکھ سکھ ہمارے لئے سب راحت اور ہمارے لئے آسانیوں کو سامان مہیا کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے پھر نہ وہ مزاروں کو پوچھیں گے اور نہ یہ مزار والوں کو پوچھیں گے اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ جو یہ مولوی حضرات روکتے ہیں لوگوں کو قرآن پڑھنے سے وہ یہی آیات ہیں جس کے وجہ سے روکتے ہیں یہ آیات کیا بیان کر رہی ہیں ان آیات سے شرک کی جڑ کر جاتی ہے کیونکہ جس انسان کا یہ عقیدہ پختہ ہو جائے کہ دکھ اور تکلیف کو دور کرنے والا اور ہر قسم کے خیر کا مالک صرف اللہ تعالی ہے تو پھر وہ دوسروں کے آگے سجدہ نہیں کرتا اور ان کے قبروں پر نظرانے نہیں چڑھاتا اور پھر اپنے مشکل گھڑی میں کسی قبر والے کے پاس جا کر نظرانے چڑھا کر حاجتیں پوری کرنے کی خواہش مند نہیں رہتا تو یہ آپ اگر آیات لوگوں کو سمجھا دیں گے تو لازمی بات ہے کہ بہت سے لوگ آپ کے اس پندے سے نکل جائیں گے اس جال سے نکل جائیں گے آزاد ہو جائیں گے پھر اس کو اتنی سمجھ آ جائے گی کہ یہ مولوی حضرات ہمیں بے وقوف بنا رہے ہیں اور اپنی دکانیں کھول کے اپنے چورن چٹنی بیچ کر یہ ہم سے نظرانیں بٹور رہے ہیں اور یہ حاجتیں پوری نہ کر سکتے ہیں اور نہ ان کے اندر کوئی صلاحیت ہے بلکہ وہ سمجھے گا کہ جو ایسی باتیں کر رہے ہیں وہ بہت بڑے احمق ہیں اور ان سے بڑی ہماقت کرنے والا کوئی دوسرا نہیں ہے قرآن مجید میں اور احادث مبارکہ میں اس بات کو اذبر کر آیا گیا اس سبق کو رٹایا گیا ہے بار بار قرآن نے بھی اس بات پر خصوصی زور دیا ہے کہ ہر قسم کا نفع ضرر اللہ کے ہاتھ میں ہے اس پر عقیدہ پختہ ہو جائے تو انسان شرک میں مبتلا نہیں ہوتا آپ دیکھ لیں یہ آیت ہم پڑھیں گے سورہ عراف میں بھی سورہ یونس میں بھی یہ مضمون بار بار دھورایا گیا ہے سورہ فاطر میں سورہ زمر میں سورہ جن میں بار بار کو اللہ تعالیٰ نے یاد دہانی کروایا ہے اپنے بندوں کو حدیث شریف دیکھئے یہ کتاب العزان ہے اور بخاری شریف ہے حدیث نمبر ہے آٹھ آٹھ سو چوالس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا حضرت مغیرہ بن شعبہ نے حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ کر بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے بعد کونسی فرض نماز کے بعد دعا پڑھتے تھے یہاں سے دیکھیں تو چوتھا کلمہ جو آپ پڑھتے ہیں وہ ہے یہاں پر اور اس کے بعد دعا جو ہے وہ یہ ہے جو آپ کو سنا رہے ہوں اللہم لا مانع لما عطیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذل جد من کل جد یہ دعا ہے اس کا ترجمہ دیکھئے چوتھا کلمہ تو عمومی طور پر سب کو یاد ہوتا ہے اس لئے میں نے چوتھا کلمہ نہیں پڑھا دیکھئے ترجمہ اللہم لا مانع سے اللہم لا مانع اے اللہ جسے تو دے اسے روکنے والا کوئی نہیں اور جسے تو نہ دے اسے دینے والا کوئی نہیں اور کسی مالدار کو اس کی دولت تو مال تیری بارگہ میں کوئی نفع نہیں پہنچا سکیں گے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھئے کہ یہ دعا کیا ہے یہ دعا بہت سے جگہ پر آپ کو ملے گی بخاری شریف میں صرف کم از کم آپ کو آٹھ جگہ یہ دعا نظر آئے گی یہ نقل ہوئی ہے بیان ہوئی ہے اس کے علاوہ مسلم شریف میں بھی کئی جگہ ہے پھر اس کے علاوہ بھی محدثین نے اس دعا کو بیان کیا ہے اب آپ دیکھ لیجئے کہ قرآن و حدیث میں کیا بات بیان ہوئی کہ اگر اللہ تعالیٰ دیں تو کوئی روک نہیں سکتا اگر اللہ تعالیٰ نہ دیں تو کوئی دلا بھی نہیں سکتا قرآن و حدیث پڑھنے سے لوگ اسی لئے روکتے ہیں کہ اگر قرآن و حدیث پڑھیں گے تو قرآن و حدیث انسان کے اندر عقل و شعور پیدا کرتے ہیں انسان کے دل و دماغ کو بیدار کرتے ہیں کیونکہ یہ مومن کے لئے شفا ہے جب انسان قرآن پڑھتا ہے تو خود بخود اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس کو اللہ کی یاد آتی ہے اس کے علاوہ قرآن تو آیا ہی ہے اس لئے کہ اس کو پڑھا جائے قرآن کا تو مانا ہی ہے کہ بار بار اس کے قلت کی جائے قرآن اور قرآن کی پہلی وہی شروع ہوئی پڑھنے سے قرآن بسم ربک اللہ پڑھو اپنی رب کے نام سے اس کو تو پڑھنا ہی پڑھانا ہے سمجھانے والی بات تھی نبی کی تھی نبی نے سمجھا دیا دیفائن کر دیا مشکل چیز تھی جہاں بھی مشکلات تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اس کی دیفینیشن بتا دی لیکن قرآن آسان ہے قرآن کو اللہ نے آسان بتایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین آسان ہے اب یہ کیے تو نہیں ہو سکتا کہ ہر وقت انسان مولویوں کے پاس بھاگتا پھرے گا نہیں کوئی زیادہ علم والا ہوتا ہے کوئی کم علم والا ہوتا ہے لیکن یہ دین اسلام نے لوگوں کو جاہل رکھنا پسند نہیں کیا کہ لوگ جاہلے محض بنے رہے ہیں اور دوسروں کی پیچھے بھاگتے رہے ہیں نہیں اس نے کہا خود باشعور بنو خود علم حاصل کرو خود فقی بنو سیکھو نا قرآن پڑھو کہ سب سے بڑے عالم وہی ہوں گے جو قرآن جتنا زیادہ جانتے ہوں گے امام بننے کو اسی کو حکم ہے جو زیادہ قرآن جانتا ہو تو آپ بتائیے یہ احمد رضا خود یہ اپنی کتاب میں لگ گئے ہیں کہ جناب عورتوں کو سورہ نور نہ پڑھائیے عورتوں کو سورہ یوسف نہ پڑھائیے مکر سیکھ لیں گے نعوذ باللہ کتنی یعنی غلط بات آپ کر رہے ہیں نامناسب بات آپ بتائیے کہ کیا عرب کی عورتیں قرآن نہیں سمجھتی تو وہ سورہ نور نہ پڑھیں پھر اس کا مطلب ہے پھر وہ سورہ یوسف نہ پڑھیں کیسی باتیں کر رہے ہیں کہ ان کو عقل نہیں ہے بالکل یعنی واقعی قرآن پڑھ کر یہ لوگ بہگ گئے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے اور ایسے نا سمجھ لوگوں سے ایسے نا سمجھ لوگوں سے ہم کو دور رکھے یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے سوا کوئی ولی نہیں بنانا چاہیے یہ تو حدیث شریف میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا بہرحال ابھی بات یہ ہے کہ سب لوگ چاہے وہ بڑے ہوں یا یہ کہ وہ بہت بڑا درجہ بہت بڑا رتبہ بہت بڑا اہدہ رکھتے ہوں لیکن اللہ کے سامنے سب اس کے بندے ہیں سب اللہ کے دربار میں حاجت مند ہیں سب اللہ کے فرما بردار ہیں سب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے محتاج ہیں ساری گردن اللہ کے حضور جھکی ہوئی ہیں وہ ہر ایک پر غالب ہے اور ساری کائنات اللہ کی فرما برداری کے لئے حاضر ہے چاہے وہ خوشی سے چاہے وہ ناخوشی سے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر وہ اپنے بندوں پر غالب ہے بڑے سے بڑے جابر سرکش اس کے سامنے سرنگو ہیں سب کے چہرے اس کے سامنے جھکے ہوئے ہیں وہ ہر چیز پر غالب ہے ساری مخلوق اس کی تابع فرمان ہے اور اس کی عظمت جلال اس کی کبریائی اس کی رفعت سربلندی اور اشیاء پر قدرت کے آگے سب سر جھکائے ہوئے ہیں اس کے سامنے ضعیف و ناتوان اس کے تسلط اور حکم کے تحت ہیں وہ ہوا الحکیم اور وہ کیا ہے حکیم ہے اپنے تمام افعال میں خبیر ہے خبردار ہے اللہ کو معلوم ہے کس کو کیا دینا ہے وہ صرف اسی کو دیتا ہے جو اس کا مستحق ہو کیا فرمایا اللہ نے دیکھی یہاں پر وہ حکیم ہے وہ خبیر ہے پھر آگے دیکھئے قلعی شہین اکبر و شہادہ ان سے پوچھئے کہ سب سے بڑھ کر قرین انصاف کس کی شہادت ہے بتائیے اشیاء میں سے کس چیز کی شہادت اللہ کی شہادت سے بڑی ہے ہے کوئی قل اللہ شہیدن بینی و بینکم کہہ دیجئے کہ اللہ ہی میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے وہ جانتا ہے ہر اس چیز کو جو میں اللہ کی طرف سے لے کر تمہارے پاس آیا ہوں اور جو مجھ سے کہہ رہے ہو اور آپ ان لوگوں کو بتا دیجئے آپ ان لوگوں کو بتا دیجئے کہ یہ قرآن مجھ پر اس لئے اتارا گیا ہے کہ میں اس کے ذریعے سے تم کو اور اس جس شخص تک وہ پہنچ سکے دھراؤں آگاہ کروں قرآن ہر اس شخص کو آگاہ کرنے والا ہے جس تک وہ پہنچ جائے اب جو لوگ کہتے قرآن نہ پڑھو قرآن نہ سمجھو تو بتائیں دھرائیں گے کس سے آپ کیا کہیں کہ دھرائیں گے فقہ کی کتابیں قدوری پڑھا پڑھا کر دھرائیں گے لوگوں کو ہدایہ پڑھا کر دھرائیں گے قرآن پڑھا کر دھرائیں گے قرآن سمجھائیں گے قرآن سکھائیں گے پہلے آپ قرآن کی حروف حجا سیکھئے اس کو پڑھنا سیکھئے پڑھنا سیکھئے اس کی جو ہے ترقیب سیکھئے پھر اس کے بعد سمجھنا سیکھیں گے سمجھ بھی آ جائے گی اللہ نے قرآن کو آسان کیا ہے کیا اللہ نے مشکل چیز نازل کی ایسی چیز نازل کر دی جو بندہ سمجھ ہی نہ پائے اللہ نے ایسی کتاب دی کہ جو بندہ سمجھ ہی نہ پائے تو پھر اس سے دیتا ہے کس سے شرک کی بیماری سے کفر کی بیماری سے دلالت کی بیماری سے گمراہی سے ہر طرح کی ہر طرح کی بیرہ روی سے قرآن شفا دیتا ہے تو قرآن کے پیغام کو عام کرو قرآن ہر ایک تک پہنچاؤ جہاں تک یہ قرآن کا پیغام پہنچ سکے پہنچاؤ پہنچاؤ اس کو قرآن کو کفار مکہ کو قرآن سنائے گیا انہوں نے جھوٹلا دیا جب یہود و نصارہ تک پہنچا تو انہوں نے بھی ان کی اکثریت نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹلا دیا تو کفار کہنے لگے بتاؤ اب تمہاری رسالت کی گواہی کون دیتا ہے کون دے گا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ ان کافروں سے کہیے کہ اللہ کی ہستی سے بڑی ہستی کون سی ہے جب کوئی نہیں تو بتاؤ سب سے بڑا شہادت دینے والا کون ہوگا آپ خود ہی ان کے سامنے واضح فرما دیجئے کہ وہ تو اللہ ہی ہے اور اللہ تعالیٰ کی گواہی یہ ہے کہ اس نے مجھ پر قرآن اتارا جو قیامت تک کے لئے زندہ موجزہ ہے کہ کوئی بھی اس کی کسی ایک صورت جیسی کوئی صورت نہیں لا سکا اور نہ لا سکے گا یہ قرآن موجزہ ہونے کے اعتبار سے میرے سچے نبی ہونے کی سریح واضح کھلی دلیل ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے نبی بنایا ان کو نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا اور خود ہی آپ گواہ ہیں اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر اس سے زیادہ سچا اور موتبر کوئی گواہ نہیں ہو سکتا جب خود اللہ تعالیٰ میری نبوت اور صداقت کے گواہ ہیں تو مجھے کسی اور گواہ کی ضرورت کیا ہے اور پھر آگے دیکھئے کہ اللہ نے فرمایا وَمَنْ بَلَغ وَمَنْ بَلَغ اصل میں ہے مَنْ بَلَغَهُ الْقُرْآنِ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت رسالت صرف اس زمانے کے لوگوں تک محدود نہیں تھی بلکہ جب تک اور جہاں تک قرآن کی آواز پہنچے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سب پر فرض ہے قرآن پڑھنا قرآن کو سمجھنا سب پر فرض ہے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے یہ قرآن کیا ہے یہ قرآن ہدایت ہے اس قرآن کو سمجھنا ہے اس کو پڑھنا ہے اس کی تبلیغ کرنی ہے ہر ایک نے کیوں اس لیے کہ یہ تمام عرب و عجم جن و انس سب کے لیے ہے مقصد یہ ہے کہ میرے رسالت عالم گیر اور قیامت تک کے لیے ہے اور آپ احادیث مبارکہ پڑھئے آپ کو پتا چلے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے اس کے مطابق روم ایران حبش تمام ممالک جہاں جہاں تک پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا یعنی پہنچا سکتے تھے جہاں تک آپ کا پیغام پہنچ سکتا تھا جہاں جہاں آپ کے صحابہ جا سکتے تھے ان تمام ممالک کو آپ نے دین اسلام کی دعوت دی قطود بھیجے اور اپنی امت کہ ہر فرد کو حکم دیا بلغو انی و لو آیا بلغو انی و لو آیا پڑھ لیجئے اس کو کہاں پر بخاری شریف میں پڑھ لیجئے میری طرف سے پہنچا دو خواہ ایک آیت ہو ایک ہی مسئلہ ہو ایک ہی حدیث ہو ایک ہی سنت کی بات ہو پہنچا دو میری بات سننے والوں میں اسے ہر شخص اسے پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں ہیں پہنچا دو میری بات کو کتاب الحج میں پڑھ لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہنچا دو میری بات کو ان لوگوں کو جو یہاں موجود نہیں ہیں وہ لوگ پہنچا دیں جو یہاں موجود ہیں تو جو بھی قرآن سنے وہ قرآن کے پیغام کو آگے کرے جو بھی حدیث سنے وہ حدیث کے پیغام کو آگے کرے اور ترمیزی شریف کی ایک حدیث شریف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر اس بندے کے چہرے کو ترو تازہ رکھے جو میری بات یاد رکھے میری بات سنیں اسے یاد رکھے اسے سمجھے اور اسے آگے پہنچا دے کیا دیکھیں خوبصورت دعا ہے قرآن و حدیث کے تمام احکام لوگوں کے لئے اور قیامت تک کے لئے ہیں ان میں تبدیل ہی نہیں ہو سکتی ہر زمانے کے لوگوں پر لازم ہے کہ وہ اسے اگلے زمانے کے لوگوں اب زمانہ اور ہے اب وقت اور ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک محدود رکھنا اور حالات کی تبدیلی کے بہانے قرآن و حدیث کے حکام میں تبدیلی کرنا قرآن کے حکام سے جان چھڑانے کی کوشش ہے اور صریح کیا ہے یہ تحریف ہے جس کی وجہ سے اللہ نے اس سے پہلی قوموں پر لعنت فرمائی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائے کیا بیان کیا اللہ نے یعنی قرآن میں مذکور توحید کے واضح اور قطعی دلائل کے باوجود کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور بھی علیہ ہے بولو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے تم جو چاہو کہو تمہاری مرضی ہے میں یہ شہادت کبھی نہیں دے سکتا کہہ دیجئے کہ میرا معبود تو صرف ایک اللہ ہے میں کسی اور کو علیہ نہیں مان سکتا اور صاف کہتا ہوں کہ میں تمام ہستیوں سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو بری ہوں بیزار ہوں ماں یہاں پر کیا ہے اگر ماں کو یہاں پر مزدریہ مانے تو کیا مانا ہوگا میں تمہارے شرک سے جو تم کرتے ہو بری ہوں بیزار ہوں اللہزین آتیناہم القتابہ یہ آیت مبارکہ ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھ لی ہے آیت نمبر 146 پر آپ دیکھ سکتے ہیں پھر آگے بھی یہ آیت آئے گی سورہ آراف وغیرہ میں بھی تو یعنی اللہ تعالی نے یہاں بیان کیا پھر بار بار آیت مبارکہ کا یادہ کیا کہ یہود و نصارہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول ہونے میں کوئی شک نہیں کیونکہ ان کی اپنی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر موجود ہے یعنی باپ جیسے اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے لازمی بات ہے کہ بچے کو اپنے بچپن سے اپنے ساتھ رکھتا ہے کہیں بھری محفل میں بھری مجلس سے پہچاننا کوئی مشکل بات نہیں ہوتی اسی طریقے سے انہوں نے اپنی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات آپ کے اصاف فر رکھے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہچاننا ان کے لئے کوئی دشوار بات نہیں تھی کوئی مشکل نہیں تھی کوئی مشکل سوال نہیں تھا جو ان سے حل نہیں ہو سکتا تھا بہت آسان تھا جیسے ایک باپ اپنی مجلس میں دس بچے بیس بچے سو بچوں درمیان اپنے بیٹے کو پہچان لیتا ہے اسی طریقے سے وہ بھری مجلس میں یہ پہچان سکتے تھے کہ یہ واقعی اللہ کے آخری رسول آخری نبی ہیں آخری پیغمبر ہیں جو ہمیں اللہ کا پیغام پہنچانے آئے ہیں کوئی مشکل بات نہیں تھی لیکن زد کے سامنے آپ کیا کر سکتے ہیں آج آپ دیکھنا چاہیں تو اس طرح کے کلمہ گو مسلمان جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ان کو دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو معلوم بھی ہے بہت ساری چیزیں ان کو پتا ہے کہ یہ حق ہے یہ سچ ہے یہ دین اسلام ہی سچا دین ہے لیکن پھر بھی اس سے عراس کرتے ہیں کیوں اس لیے کہ ظاہر ہے پھر ان کی اپنے خواہشات پر ضرب لگتی ہے اور اس کے لیے کوئی تحیہ آر نہیں ہے اس لیے لوگ نہیں مانتے ہی لاسازی کرتے ہیں اور بہانے بناتے ہیں اور کیا ہوتے ہیں اور جواز پسند ہو جاتے ہیں اور پھر جان چڑھاتے ہیں کہتے ہیں اللہ غفور و رحیم ہے تو اللہ تعالی نے یہاں بیان کیا کہ یہ جو بھی قومیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہی ہیں اور بالخصوص اہل کتاب یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں آپ کے نبوت کے سچا ہونے کو پورے یقین سے جانتے ہیں مگر زد ہے ہر دھرمی کی بنا پر انکار کر کے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال رہے ہیں ایسے لوگوں سے ایمان کی امید نہیں کی جا سکتی ہاں جن لوگوں کے دلوں میں اخلاص ہے وہ ضرور ایمان لے آئیں گے تو آپ مخلص بن جائیے اخلاص پیدا کیجئے آپ بھی ایمان والے ہو سکتے ہیں اور ہو جائیں گے اللہ ہم سب کو بھی ایمان والوں میں قبول فرمائیں آمین وَمَنْ أَزْلَمُ مِمْ مَنْ افْتْرَا یعنی اگر میں نے جھوٹ بولا کوئی نہیں بس اپنی فکر کرو اب اس آئد میں ان کے خسارے کا سبب بیان فرمایا خسارے کا پہلا سبب کیا تھا یعنی جھوٹ بات کو اللہ تعالیٰ کی طرف منصوب کرنا اللہ پر جھوٹ باننا اور اللہ کا شریک ٹھہرانا اللہ کے برابر جاننا کسی کو اللہ کے علاوہ بھی کسی کو داتا اور دستگیر بنانا یا بتوں کی پوجا کرنا اللہ کا شریک ٹھہرانا فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہنا بحیرہ سائبہ اور حام اور وسیلہ ان جیسی خرافات کو دین میں داخل کر لینا ان کو ثواب یا گناہ سمجھنا جیسے آج کے دور میں ہیں گیارویں کونڈا شبرات اور اللہ ہی جانے پتہ نہیں کیا کیا دین میں داخل کر کے اس کو ثواب یا گناہ سمجھنا اس کو دین کا حصہ بنانا تو یہ سب اللہ تعالیٰ پر خام و خد یعنی دین اسلام میں ایک بات داخل کر کے دین اسلام پر جھوٹ لگا کر اللہ پر جھوٹ ہی باننا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچنے کی توفیق دیں اور یہ کہ اللہ کی آیات کو جھٹلا دینا اللہ کی آیات کو نہ ماننا اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کر دینا یہ سب انسان کے خسارے کا سبب ہیں نقصان کا سبب ہیں انہو لا يفلح الظالمون کچھ شک نہیں کہ ظالم لوگ نجات نہیں پائیں گے یہ کبھی بھی فلاح نہیں پائیں گے کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے اور ان کو ان کا جھوٹ نجات نہیں دلا سکتا اور تقزیب کرنے والوں کو ان کا جھوٹ ان کو نجات نہیں دلا سکتا قرآن مجید کی ہر ہر آیت میں اور ان آیات مبارکہ میں جو ہم نے ابھی تلاوت کی ہیں ہمارے لئے بہت سارے سبق موجود ہیں ہمیں قرآن نے بتا دیا صاف لفظوں میں اس میں سمجھنا ہمارے لئے کوئی دشوار گزار نہیں کوئی مشکل بات نہیں ہے یہ ایسے ہی آسان ہے جیسے اپنے بچوں کی تربیت اور پرورش کرنا ان کو پالنا آسان ہے ایسے ہی قرآن کو سمجھنا بھی ہمارے لئے آسان ہے کہ ہمیں معلوم ہے یہ بات بالکل صاف اور واضح ہے کہ کوئی تکلیف اور راحت بیماری اور صحت ناکامی اور کامیابی ذلت اور عزت سب اللہ تعالی وحدہو کے دست قدرت میں ہے سب کچھ اس کے اختیار میں ہے ہر چیز اس کے تصرف میں ہے اگر اللہ تعالی کسی کو فقر میں کسی کو مرض میں کسی کو قرض میں مبتلا کر دیں تو کسی کے بس میں نہیں کہ اللہ تعالی کی مشیعت اور مرضی کے بغیر ان مسائم کو ذرا سا بھی ذرا سا ہلا سکے دور کر سکے نہیں ہے جب اللہ کی مشیعت ہوگی اس کا حکم ہوگا تو آپ کی دعائیں کام آئیں گی ٹھیک ہے ورنہ جب تک اللہ تعالی چاہیں گے انسان تکلیف میں مبتلا رہیں گے چاہے وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہو چاہے وہ انسان کے آمال کی سزا ہو کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے اللہ تعالی آزماء بھی سکتے ہیں اور سزا بھی دے سکتے ہیں وہ قادر ہیں قادر مطلق ہے اللہ تعالی وہ کسی کا محتاج نہیں کسی کا حاجت مند نہیں اور سب اس کے محتاج ہیں سب اس کے حاجت مند ہیں سب اس کے فقیر ہیں اور اللہ تعالی ہر ایک سے بے نیاز ہے اور پوری طرح قادر ہے اور اگر اللہ تعالی کسی پر اپنا فضل و کرم فرمائے اور اللہ تعالیٰ اپنے انعماد سے سر فراز فرما دے تو کسی کی طاقت نہیں کہ اسے چھین لے وہی مالی کی حقیقی ہے وہی قادر مطلق ہے اس کے ازن کے بغیر کوئی پتہ کوئی ذرہ اور کوئی قطرہ اپنے جگہ سے جنبش نہیں کر سکتا تیرے حکم بن برگ جنبش نہ کھائے تیرے حکم بن برگ جنبش نہ کھائے تیرے حکم کیا یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر برگ کہتے ہیں فارسی میں پتے کو پتہ ہلتا بھی نہیں ہے جو درخت میں لگا ہوا ہے وہ درخت کا پتہ ہلتا بھی نہیں ہے اگر اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو جب تک کہ اللہ کا حکم نہیں ہوتا کوئی پتہ اپنے جگہ سے ہلتا نہیں وہ قادر مطلق ہے اس کے حکم کے ہر چیز اس کے حکم کے پابند ہے اس کے حکم کے نیچے ہے صاف صاف انداز میں صاف صاف الفاظ میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے کہ اللہ ہی نفع و نقصان کا مالک اور وہی غالب ہے ٹھیک ہے وہ نفع و نقصان جس کو چاہے دیں جس کو چاہے اللہ تعالیٰ اپنا فیض عطا فرمائے جس طرح چاہتا ہے اپنے بندوں میں اپنی مخلوق میں تصرف فرماتا ہے اس کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا اور نہ اس کے فیصلے کو کوئی بدل سکتا ہے اللہ کی وہ شان ہے کہ اللہ جو اپنی رحمت کا دروازہ کھول دیں اب ہم نے ابو حدیث شریف سنائی اللہم لا مانعنے ما عطی فلا معدی لما منعطا ولا ینفعو ذل جد من کل جد اے اللہ جو آپ عطا فرمائے اس کو کوئی روک نہیں سکتا اور جو اگر آپ عطا نہ فرمائے اس کو کوئی دے نہیں سکتا اور کسی دولت مند کو اس کی دولت آپ سے بچا نہیں سکتی دیکھئے آیت نمبر اٹھارہ میں بات مزید واضح ہو گئی وہو القاہر فوق عبادی یہاں پہ دیکھیں ہمارے لئے کتنا سبق پوشیدہ ہے اس کو دیکھئے تلاش کیجئے دنیا کے دولت تلاش کرنے تو بتا نہیں کہاں کہاں مارے مارے سرگردہ پھرتے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لئے سبق دیا ہے اس سبق کو یاد کرنے کے لئے صفحات نہ پلٹیں نہ کھولیں یاد نہ کریں اور یہ کہیں دیں کہ جناب قرآن سمجھنا آسان نہیں ہے قرآن نہ پڑھنے قرآن پڑھ کے گمراہ ہو جائیں گے قرآن تو رحمت مومنوں کے لئے اگر آپ قرآن پڑھ کے گمراہ ہو رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ مومن نہیں ہیں اگر آپ کو قرآن سے گمراہی مل رہی ہے قرآن صحیح پڑھنا آپ کے زبان پر نہیں جاری ہو رہا ہے تو آپ کو اپنا چیک کیجئے آپ اپنا چیک اپ کروائیے آپ جائے ٹیسٹ کروائیے ٹھیک ہے آپ کے اندر کوئی بیماری جو ہے وہ سرائط کر گئی ہے اس کا علاج کیجئے آپ کو قرآن سمجھ آنے لگ جائے گا انشاءاللہ قہر کا مانا غلبہ ہے یعنی وہ اپنے تمام بندوں پر غالب ہے قہر کا کیا مانا ہے اللہ کا ایک نام قہار بھی ہے آپ نے پڑھا ہوگا ایک نام کیا ہے اس کا قہار کیا ہے وہ قہار ایک نام کیا ہے جببار وہ قہر بھی ہے وہ جابر بھی ہے کس طرح کا انسانوں کی طرح نعوذ باللہ نہیں وہ ہر چیز میں اپنی مثال آپ ہے اس کی مثل کوئی شہ نہیں ہے وہ اپنی شان اس کی ہر جگہ ہر وقت نرالی ہے قہر کا مانا کیا ہے غلبہ غلبہ غالب ہونا یعنی وہ اپنے تمام بندوں پر غالب ہے کوئی ایسا نہیں جو اس پر غالب ہو کوئی بھی نہیں ہے کوئی نہیں ہے یہاں پر ہمیں سبق مل گیا کہ اللہ تعالیٰ سب پر غالب ہے اس کی مرضی کے خلاف کوئی بھی کچھ بھی نہیں کر سکتا آپ کو پتہ ہے جب اس کی مرضی ہوتی ہے دعاوں کی قبولیت کے سمرات جب ہی ظاہر ہوتے ہیں تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی جناب ایسا ہے کہ اللہ کی مرضی کچھ اور ہے اللہ کی مرضی مارنا ہے اور کوئی آئے گا آپ کے مریض کو زندہ کر دے گا نہیں بھائی نہیں ہے اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ کوئی بارہ سال ڈوبی ہوئی کشتی کو تر آ سکتا ہے جو اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی کچھ کرتا پھرے نہیں ایسا ممکن نہیں ہے اللہ کا بندہ بنتا ہی جب ہے انسان اللہ تعالیٰ اس کو اپنا بندہ قبول ہی جب کرتے ہیں جب وہ اللہ کے فرمابردار ہو جاتے ہیں سب اللہ تعالیٰ کے جو مومن بندے ہیں سب بندے اس کے حکم کے سامنے صرف گندہ ہیں آپ کو بتا ہے مجھے آپ کو چاہیے کہ قرآن مجید کی تلاوت دل لگا کر شوق ذوق کے ساتھ کریں اور یہ یقین رکھیں کہ قرآن مجید سے جتنا ہمارا لگاؤ ہے اتنا ہی قرآن مجید کو نازل کرنے والے سے ہمارا لگاؤ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے لئے سب سے بہتر عبادت قرآن مجید کی تلاوت ہے اور سب سے بڑا عالم وہ ہے جو زیادہ قرآن جانتا ہے